بسم اللہ الرحمن الرحیم ستاروں کے ساتھ اس کے لئے معذرت بھی چاہتا ہوں آپ سے کیونکہ طبیعت اس قابل نہیں تھی تو دعاوں میں یاد رکھے گا آپ کے لئے بہت سائی دعایں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام طرح نیک بھلائیوں کو آپ کے قریب تر کر کے تمام طرح برائیوں کو آپ سے دور تر کر دے آمین سمہ آمین دوستو تاریخ کی بات کرتے ہیں جو دیفنیٹلی میٹر کرتی ہے آج کے دن کے حوالے سے تو آج منگل کا دن ہے نو جماعتی الاول چودہ سو تین تالی سجری ہے چودہ دسمبر دوہزار اکیسی تیسوی ہے اور پنجابی حوالے سے تیس مگھر دوہزار اٹھتر بیکرمی ہے آپ کے ستاروں کی تفصیلات مختصرن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کوشش بھی ہوگی کہ ان کا حل بھی اگر کوئی مشکل ہے کوئی مسائل ہیں تو ان کا حل بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے برج حمل ایریز حملی افراد یعنی ایریانز آپ کے لئے کہنا ہے کہ آپ کا ستارہ سیارہ مریخ ہوتا ہے اور اکیس مارچ سے بیس سپریل کے دوران آپ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے آج کے دن کچھ خوبصورت ستارے جو ہیں وہ آپ کے ذائچے میں تھوڑی دیر کے لئے آ رہے ہیں جس سے آپ کو فائدہ کیسے اٹھانا ہے یا آپ کو سوچنا ہوگا یعنی آج کا دن آپ کو بہتر پرفارم کرنے اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی جو ہے وہ تقدوں میں لگا کے رکھے گا اب یہاں پہ منحصر ہے کہ آپ کتنا فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں عزت دولت شہرت سب میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ ڈیفنیٹلی صحت کے حوالے سے بہتر ہوں گے برج سور یعنی ٹارس سیارہ آپ کا زورہ ہوتا ہے ایک کس اپریل سے بیس مئی کے دوران آپ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے ایک پرانی خواہش آج پوری ہوتی نظر آتی ہے اور آئندہ کے لیے بھی آپ کو اچھی خبر اور اہم خبر آج ملتی نظر آتی ہے عزت میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا اور ناراض عزیز یا دوست سے بھی صلح ہونتی آج نظر آتی ہے فیملی میٹرز اچھے ہیں ویلتھ اچھی ہے ہیلتھ اچھی ہے اور باقی معاملات اکیوپیشن کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اچھے آپ کو محسوس ہوں گے برج جوزہ جمینہ والوسیارہ آپ کا تارت ہوتا ہے کس مئی سے بیس جون کے دوران آپ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے ذہن میں رکھئے کہ توبہ ضروری ہے اور یہی آپ کو ہر مشکل سے بلکہ ہر کسی کو ہر مشکل سے نکالنے والی توبہ ہی ہے اور وہ واحد راستہ توبہ کا ہے آپ اپنے معاملات خود خراب کر رہے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے مو اٹھا کر گلتی پہ گلتی کر رہے ہیں اور یہ آپ کے لیے سخت نقصان دے بات ہے آپ کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا یعنی اگر کوئی مشکلات آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں تو اس کا مرکز و ممبا جو ہیں وہ آپ خود ہیں تو تھوڑا سا دیکھیں کہ کہاں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں اور ان کو درست کرنے کی کوشش کیجئے چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی برجہ سرطان کینسر کینسیرین حضرات آپ کے لیے کہنا ہے کہ سیارہ آپ کا چاند ہوتا ہے 21 جون سے 20 جولائی کے دوران آپ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے کاروباری حضرات کے لیے آج اچھا دن ہے کینسیرین ملازمت کی تلاش کرنے والوں کو بھی خوش خبری مل سکتی ہے یعنی اکیوپیشن کے حوالے سے اچھا ہے آپ کا ستارہ جس مقصد کے لیے رقم کی ضرورت ہوگی وہ بھی انشاءاللہ آج وہ حصول آپ کے لیے آسان ہو جائے گا دورت کے حوالے سے آپ کا دن میں اچھا نظر آتا ہے اور میرے خیال سے یہی آج کل کی انسان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے برجی اصد یعنی لیو سیارہ آپ کا شمس ہوتا ہے اکیس جولائی سے اکیس اگست کے دوران آپ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے آپ سے گزارش کرنی ہے کہ آپ نماز پر خاص توجہ دیجئے اور ذکر الہی ہر وقت کرتے رہیے کچھ ستاری کی زائچے کی سیچوئیشن ایسی ہے کہ کچھ ستاروں نے تھوڑا سا افیکٹ کیا ہوئے آپ کے زائچے کو جس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا جو ہے وہ ایریٹیٹنگ فیل کر رہے ہیں آج اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اپنے شرارتی اور جذباتی معاملات کو کابو میں نہیں کر رہے جس کی وجہ سے آپ کو مسائل کا سامنا ہے تو اوورال تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے برکو یعنی سنبولا آپ اب دماغ سے ہر طرح کی فکر نکال دیجئے انشاءاللہ آج شام سے آپ کو بہتری محسوس ہوگی اور آپ کی ساری پریشانیاں مشکلات بھاگ جائیں گے انشاءاللہ تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا پوزیٹیو رہنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھنی ہوگی کیونکہ مایوسی کفر ہے برج میزان یعنی لبرہ سیارہ آپ کا زہرہ ہوتا ہے 23 ستمبر سے 22 اکٹوبر کے دوران آپ کی تاریخیں پیدائش ہوتی ہیں آج آپ کو خوشی کی خبر ملتی نظر آتی ہے انشاءاللہ آپ اپنی معاملات سیدھا رکھیں گے اور ہر برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے تو حالات بھی انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کے حق میں آپ کو محسوس بھی ہوں گے برج اقرب سکورپیو سیارہ ماریخ ہوتا ہے 23 اکٹوبر سے 22 نومبر کے دوران آپ کی تاریخیں پیدائش ہوتی ہیں تعلیمی معاملات میں قدرے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے یہ سلسلہ آپ رک گیا تو پھر کبھی نہیں چلے گا آج آپ کی گھریلو زندگی میں بھی سکون کا سانس آ رہا ہے کوئی نیا سلسلہ بھی آج بنتا نظر آتا ہے اور اوورال سیٹویشن جو ہے وہ بہتر ہوتی محسوس ہوتی ہے انشاءاللہ برج اقرب سیارہ آپ کا مشتری ہوتا ہے 23 نومبر سے 20 دسمبر کے دوران آپ کی تاریخیں پیدائش ہوتی ہیں لاکھ ہاتھ پو مارنے کے باوجود اگر اب بھی آپ کو کسی بھی کام خاص فائدہ نہیں مل رہا تو سمجھ لیجئے کہ ذاتی کوئی غلطی آپ کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے تو آپ اس کو ساڑھا کرنا ہے اس کے بہت سے طریقے ہو جاتے ہیں depends upon spirituality اور وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ physically کہیں سے problem ہو رہی ہے یا پھر آپ کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں خود کا محاسبہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اگلا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالی سے پھر رجوع کریں اور اس کے لیے استخارعہ کا بہترین طریقہ موجود ہے تو پہلے آپنا محاسبہ کیجئے اعترساب کیجئے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے دیکھیں کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے نہ سمجھ میں آئے تو اللہ تعالی سے مدد مانگ لیجئے بلا شبہ وہ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے برج جدی ہمارا اگلا ستارہ ہے اور ہم انہیں کپریکون بھی کہتے ہیں سیارا آپ کا زوہل ہوتا ہے 21 دسمبر سے 19 فروری کے دوران آپ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے دن بے دن روزگار کا جو آپ کا ذائچہ کا حصہ ہے روزگار کا جو خانہ ہے وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے ایک سیارے قیامت سے تو انشاءاللہ آپ کو یہ محسوس بھی ہوگا آپ اب صرف محنت کرنے پر زور دیجئے بے شک محنت کا صلح ہی اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے اور پرانے بیکار قسم کے ساتھیوں سے بھی اپنی جان چھڑا لیں تو بہتر ہوگا یہی وہ چیز ہوگی جس سے آپ فوکس کر سکیں گے بہت سے لوگ ہمیں اس لیے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تاکہ وہ ہماری اٹینشن ڈائیوارٹ کر سکیں ہمیں وہ تاکہ کیونکہ ہمیں وہ جان پہچان چکے ہوتے ہیں کہ ہم محنت کریں گے اور ہم کہاں پہنچ جائیں گے وہ نہ ہمیں محنت کرنے دیتے ہیں نہ کہیں پہنچنے دیتے ہیں تو آپ کو ان سے ذرا انسان کو پتا چل جاتا ہے تو پھر ان سے بچ کے رہیے گا برجے دلو ایک وریس سیارہ آپ کو زہر ہوتا ہے بیس جنوری سے اٹھارہ فروری کے دوران آپ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے اچھے وقت کی قدر کیجئے آپ کی کمزوری بھی یہی ہے کہ اچھے وقت میں معقول کاموں میں لگ جاتے ہیں تو آج بھی اگر آپ نے ہمت نہ کی تو پھر آپ کب کریں گے یہ آپ کو سوچنا ہوگا کیونکہ قسمت انسان پہ بار بار مہربان نہیں ہوتی اور آپ اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے تو جو وقت جو آپ کو موقع مل رہا ہے اس کا فائدہ ضرور اٹھائیے گا برجے ہوت ہم ان کو پائسیز بھی کہتے ہیں سیارہ مشتری ہوتا ہے آپ کا لاسٹ پر نوہ دلیسٹ انیس وروری سے بیس مارچ کے دوران آپ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے دل اور جذبات کی آج کل آپ کی زندگی میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے اور شاید ہونے بھی نہیں چاہیے آپ کو صرف اپنے روزگار پر توجہ دینی ضروری ہے اور یہی کرنا چاہیے اور اس کے لئے بہترین وقت ہے جو آپ ابھی یوٹیلائز کر رہے ہیں اس وقت کو ضائع مت کیجئے گا آپ ایموشنلی شاید اٹریکشن فیل کریں بہت سے وہ لوگ کے جو الہیدہ تھے یا پھر کہیں روپ پوچھ تھے تو وہ دوبارہ کانٹیکٹ میں رہیں یا کچھ کانٹیکٹ کریں یا کچھ ایسا ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا ان سے بچ کے رہیے گا بچ کے رہنے کا براد یہ ہے کہ دوبارہ ان میں انوالو مت ہو جائیے گا اور کوئی بھی ایسی اٹینشن مت لے لیجئے گا جس کی وجہ سے آپ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں اپنے روزگار کے مقصد سے ہٹ جائیں باقی انشاءاللہ بہتریاں آپ کے حق میں لکھی ہیں تو دوستو تمام طرح ستارے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا مختصر انداز میں صحیح لیکن کوشش تھی کہ ریالسٹک انداز میں تھوڑے سے آپ کو مسائل کا حل بھی بتا دیا آپ اگر کسی بھی مسئلے کا حل جانا چاہتے ہیں وہ آپ کی نفسیات سے مطالق ہے آپ اگر کسی خواب کی تعبیر جانا چاہتے ہیں تعبیر یوسفی علیہ السلام سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنے ستارے کے حوالے سے کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ پلس نائن ٹو تھری فور زیرو سکس ٹو فور ایٹ فور ایٹ تھری یا ویسے بھی اگر کانڈک کرنا چاہتے ہیں تو یا موسٹ ویلکم دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی آپ کے ستاروں کے بعد بھی ہوتی رہے گی تینک یو سو مچ اللہ حافظ